گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک مبینہ آرڈیو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا پیغام سابق صدر عاصف زرداری تک پہنچانے کے لیے یہ کال کی گئی تھی کہ حقیقت جانچنے کے لیے تحریک انصاف کی آلہ قیادت کو اس آرڈیو کا فرانزک تجزیہ کرانے کا مطالبہ کرنا چاہیے وہ بیانہ طور پر یہ آرڈیو تحریک عدم اعتماد سے کچھ روز پہلے کی تھی پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کی کور کمیٹی میں بھی اس آرڈیو کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے چونکہ عمران خان کے اردگرد کئی ناتجربہ کار لوگ موجود ہیں تو انہوں نے مذکورہ آرڈیو کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہوگا مگر یہ ان کی سیاست کے لیے زہر خطرنات ثابت ہو سکتی ہے مذکورہ آرڈیو کا اگر اطل سلیم سے جائزہ لیا جائے تو سامنے آتا ہے کہ آصف علی زرداری سے بات چیت سلام دعا یا حال احوال دریافت کیے بغیر شروع ہوئی جبکہ اخلاقی طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا آصف علی زرداری پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپس پارٹی کے وائس سیئر مین بھی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے عالی منصب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے پی ٹی آئی کے راہنما شاہ محمود قریشی نے مذکورہ ٹیلی فونک گفتگو کی تردیب کی ہے انہوں نے اس آڈیو کو سچ ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امران خان کسی تائیکون سے آصف علی زرداری سے مفاہمت کرانے کی گزارش کریں بے بنیاد ایڈٹ شدہ آڈیو تسلیم نہیں کرتے بہرحال یہ نازک اور حساس دور ہے عوام کی بھاری اکثریت اس صورتحال میں گمہ گو کا شکار ہے جسے تحریک انصاف کے بیانی اور سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سیاسی تپش اپنی جگہ مگر بڑھتے ہوئے معاشی مسائل اس وقت سب سے زیادہ توجہ کے حق دار ہیں پیٹرولیم، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں جو بے بہا اضافہ ہو چکا ہے عوام کے صبر کا انتہان ہے عوام کی برداشتی بھی ایک حد ہوتی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں ملک میں بڑھتی ہوئی بے چینی کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے کہتے ہیں کہ آخری توقہ اونٹ کی کمر توڑتا ہے اب بھی وقت ہے کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جو عوام کو مزید مشکلات میں ڈالیں بلکہ مشکلات کا سارا بوجھ حکبران اور مراعات یافتہ طبقات پر ڈالتے ہوئے ان سے مراعات ابوری طور پر واپس لی جائیں ان حالات میں عمران خان اپنی خود ساختہ اسلام آباد بدری سے واپس آ کر اپنے تمام عراقین قومی اسمبلی سے اسطیفے واپس لینے کا اندیہ دے کر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا فوال کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ اس جمہوری دور میں یک طرفہ ہی قرار دی جائے گی حکومت کو اپنی مسنوعی اکثریت کا احساس ہے لہٰذا اس کی آڑ میں جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ حکومتی پارٹیوں کے مفادات کے زمرے میں آتی ہے ریاستر عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے مزمرات سے عمران خان بھی نہیں بچ سکیں گے انہوں نے بلا وجہ اپنی جماعت کے 123 عراقین قومی اسمبلی سے ان کی خواہش کے برعکس اسطیفے لے کر اتحادی حکومت کو بلا وجہ فائدہ پہنچایا اب باعثر فوال اور مضبوط اپوزیشن کی غیر موجودگی میں جو انتخابی اصلاحات کا بل لائے گیا ہے اس کے مندرجات وہی ہیں جو عمران خان لانا چاہتے تھے عمران خان کی حکومت نے 48 کے لگ بھگ انتخابی اصلاحات بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جسے اس وقت کی اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ ازلاس میں بھی الیکشن ایک 2017 کے دفعہ 103 اور 94 میں ترامیم کے علاوہ دیگر اہم انتخابی اصلاحات کو پیش کرنے کی حکمران جماعت حمد نہ کر سکی تھی لیکن موجودہ حکومت انی ترامیم میں معمولی سی تبدیلی کر کے انتخابی اصلاحات کے نام پر وہ بل منظور کرا چکی ہے وہی تجاویز ہیں جو عمران حکومت نے انتخابی اصلاحات کے بل میں پیش کی تھی چند مثالے میں پیش کر رہا ہوں خواتین کی مقصوص نشستوں کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت نے تجویز پیش کی تھی کہ خواتین اور منورٹی کی مقصوص پارٹی لسٹ الیکشن سے پہلے پیش کرنے کے بجائے الیکشن میں کامیابی کے بعد سیاسی جماعتیں مقصوص نشستوں پر خواتین اور منورٹی عراقین کی پہرست پیش کریں گی جو آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس سے سرہ سر منافی ہے اور اب چونکہ حکومت اور اپوزیشن ایک صفحے پر ہیں لہٰذا آئین میں ترمیم کرنا مشکل معلوم نہیں ہوتا اب خواتین اور منورٹی لسٹ الیکشن میں کامیابی کے بعد پیش کی جاتی ہیں تو ہر نشست کروڑوں روپے میں نیلام ہوگی اور کرپشن کا دروازہ کھول جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس شک کی شدید مخالفت کی تھی جو ریکارڈ پر موجود ہے اب حکمران جماعت نے اپنی پسندیدہ شک کو قانونی حیثیت دے دی ہے صدر مملکت کے اختیارات تو ہیں وہ منو ان اس بل پر منظوری کے دستخط کر دیں لیکن ان دنوں صدر مملکت آئین اور قانون کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد رضا مندی کے دستخط کرتے ہیں چنانچہ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل پجھتر کے شک اے بی کے تحت الیکشن ترمیمی بل دوہزار بائیس نظر سانی کے لیے وزیر آزم کو واپس بھیج دیا ہے اس طرح دیگر ایسے تمام بل جو سابقہ حکومت منظور کروانا چاہتی تھی جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا تھا اور حکومت بھی اپوزیشن میڈیا سیول سوسائٹی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دباؤ میں تھی مگر اب حکومت کے لیے ان کی منظوری کے لیے بھی میدان صاف ہو چکا ہے انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر حلکہ بندیاں کرانے کی تجویز بھی سابقہ حکومت نے دی تھی اس پر بھی معلوم کرنا ہوگا کہ موجودہ حکومت نے حکمت سے اس بل کو بھی منظور کر لیا ہوگا جو آئین کے آرٹیکل 51 کے خلاف ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودہ کے لگ بھگ ایسی شکوں کو خلاف آئین قرار دیا تھا ایسی تمام بلز جو متنازع رہی ہیں موجودہ حکومت کو منظوری کے مرحلے میں قوم کے سامنے لانے چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کی راہداری سے ہٹ کر عوام کے حلقوں میں بھی ان پر بحث کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اسی جرت سے آگے بڑھنا ہوگا جس انداز میں اس نے سابق حکومت کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آخر میں عمران خان صاحب سے استداء ہے کہ اپنی انا خود پسندی اور نفسیاتی الجنوں سے نکل کر عوام کے مفاد میں اور ریاست کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں اور لیڈر آف اپوزیشن کا آلہ منصب سنبھال کر ایسی قانون سازی کے خلاف آواز اٹھائیں جو آئین سے انحراف کے زمرے میں آتی ہے عمران خان سٹریٹ پاور جلسے اور لانگ مارچ کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کی قیادت سنبھال کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی بھی اپنے ہاتھ میں لے کر آئیندہ کے انتخابات کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ میں جواب دے بنائیں اگر عمران خان اپنی سابقہ روایات پر ہی قائم رہے تو آئیندہ انتخابات اکتوبر دوہزار پیس میں ہی ہوں گے اور ممکن ہے کہ آئیندہ کے آرٹیکل دو سو بتیس کے تحت اس میں توسیح بھی کر دی جائے